سورہ آل امران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102 سورہ نسا سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 آیت نمبر 1 سورہ نسا کی اور سورہ احضاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 78 & 71 اس میں سے سورہ نسا کی آیت نمبر 1 کیا ہے یا ایوہاں ناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفسیوں واحدہ اے تمام انسان ڈرو اس رب سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا نفسی واحدہ وَقَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور اس جان کا ایک جوڑا بنایا وَمِنْهُمْ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اور اس ایک جوڑے سے بے شمار مرد اور عورت ہم نے پیدا کی وَتَّقُ اللَّهَ اللہ سے ڈرو وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَام اللہ سے ڈرو کس بات سے اس بات سے کہ تم اس کا نام لے کر اپنے سے ایک عورت کا رشتہ جوڑتے ہو کل تک اگر وہ بچی سے میں بستر کروں تو زنا کہا اے اللہ تیری ذات کا واسطہ دے کر اسے میں اپنی زوجہ اپنی بیوی بناتا ہوں اس رحم کو جو آگے نسل بڑھانے والا ہے اس کو میں اپنی ذمہ داری میں لیتا ہوں اللہ نے کہا درو تم لوگ میرا نام لے چکے ہو اب اگر رشتہ توڑو گے کسی بھی قسم کا آپس میں تو اے رشتہ تم آپس میں نہیں توڑتے ہو مجھ سے توڑ لیتے ہو رشتہ جوڑنا چاہیے ماشاءاللہ اچھا رحم کیوں کہا وہ رحم ایسی آخر کتنا آسان لفظے دیکھے را ہا ما رحم اس کو رحم کیوں کہا گیا رحم عربی زبان میں کہتے ہیں کسی بھی ایسی جگہ کو کسی بھی ایسے مقام کو جہاں پر اگر کوئی چیز رکھ دی جائے تو وہاں پر جو رکھنے والا ہے وہ رکھیوی چیز کے بغیر مانگے کہ اسے وہاں کی ضروریات پوری کرتا ہے اس رحم میں نطفے کو کس نے ٹھرایا اللہ نے ٹھرایا ماں کے رحم میں ہمارے میں شکل اختیار کیا ایک انسان کی کیسے تو اللہ نے سورہ قیامہ سورہ نمبر پچیتر میں اوقات یادلائی ہے کیا انسان اپنی پیدائش کو بھول چکا ہے بھول کیا کیا انسان اوقات بھول گیا اپنی ہم بلتے ہیں نا اپنی گفتگو میں اوقات بھول گیا ہم یاد تیری تو اللہ تعالی یہ ہندہ سے کرے کیا انسان ہو کیا سلف آ گیا ایتھسٹ ایوریتنگ اس بائی سلف پاگل ہو گیا کیا اوقات بھول گیا تو ایتھسٹ ہے رہے کیا داروین ہے بندر سے انسان منا ہلا ہو گیا کیا بھول گیا اوقات اپنی کیا کیا انسان اپنی اوقات بھول چکا ہے کہ ایک معمولی نطفہ تھا جو اس کے باپ نے اس کے ماں کے رحم میں ٹپکایا دیکھیں جگہ بھی بتائی گئی ہماری اوقات یاد دلان اللہ تعالی مطلب اگر اس رحم میں ٹپکانے کے بجائے پائی جامے پہ ٹپکا دیتا تو وہی ماں گھز دیتی دوسرے دن دھونے کے لئے اتنی اوقات ہے ہم سب کی ہم سب کی اوقات یہ ہے کہ وہ نطفہ جو تیرے باپ نے تیری ماں کے رحم میں ٹپکایا اس سے ہم نے سرے سے تجھے پیدا کیا تیری اوقات ہی کیا ہے اور نہ تو تو ایک گندہ نطفہ ہے جس جگہ ٹپکایا گیا وہ بھی بھول گیا دیکھ رحم میں ٹپکایا گیا اور جب تو اس رحم میں آ گیا ایک ہفتے کا دو ہفتے کا تین ہفتے کا ایک مہینے کا دو مہینے کا تین مہینے کا یہاں تک کے نو مہینے کے خریب یادارہ زیادہ پھر تیری ماں تجھے باہر لاتی ہے لیکن کبھی اے بندے غور کیا جب تو تیرے ماں کے پیٹ میں تھا کیا تو ایک دفعہ بھی اپنی ماں کو اندر سے نوک کر کے بولا ہلو کھانا ہلو پانی امی سلام علیکم ہائے امی بولے نہیں بولے رحم کیوں کہا گیا رکھا کس نے وہاں پر رب نے رکھا اس کا خیال کون کرے گا ماں تو ذریعہ ہے وہ جو ذریعہ بنی ماں آپ کو رکھنے کا اندر اتنا بڑا مقام کہ اگر ڈیلیوری کے وقت مر جائے تو انشاءاللہ شہادت کی موت جنت نسیب انشاءاللہ آپ کو رکھا اس نے اللہ کے ایک بندے کو اس نے رکھا تو اللہ نے کیا کہا میں تجھے سرے سے پالتا ہوں اللہ محتاج ہے ماں کا ہماری کیا قیل ہے اس بارے میں بغیر ماں باپ کی ہم کو نہیں پیدا کر سکتا کر کے بتا دیا آدم علیہ السلام ہموہ علیہ السلام ماں باپ تھے ان کے اگر مرد آدمی کو خیال ہے میرے بغیر کوئی بچہ ہوئی نہیں سکتا تو بلے لےو عیسیٰ ابن مریم کو دیکھو تمہارے بغیر پیدا کرتے ہیں مرد کے بغیر پیدا کیا کی نہیں کیا کر دیا اللہ کسی کام ہوتا کہ پیدا کرنے کے بعد ماں باپ کے دماغ میں آیا ارے اللہ کیا دیتا ہم اپنی محنت سے پالتے ہیں تو آخات ایک جگہ یاد دلائی آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں عبرت نہ کہ آپ لوگوں کے سامنے فوٹو دکھاتا ہوں بھی کئی کی جانتے ہیں آپ لوگ کس بات کی اللہ تعالی ہم میں سے کسی کے ماں باپ کا محتاج نہیں ہے ہمیں پالنے کے لئے رب العالمین کون ہے زور سے بولو نا اللہ کا نام لینے کوئی چالان نہیں ہوتا کوئی چالان نے مرتے رب العالمین کون ہے ذرا اور زور سے بولو اللہ افتاری آئیستہ ہوئی جا اور اور سے اللہ اکبر اللہ اکبر واقعی اللہ اپنے پالتا ہے یہ فوٹو درہ دکھ رہی ہے کلیر آپ لوگوں کو ماشاءاللہ سب کو دکھ رہی ہے الحمدللہ آپ جانتے ہیں فوٹو میں کیا ہے پھر بھی میں بول دیتا ہوں اگر نہیں دکھ رہی ہے تو بینگلور میں ہمارے ساؤت میں جنوب میں ماں باپ نے بچے کو پیدا کر کر فٹ پات پر چھوڑ دیا بچہ پانچ سال کو پہنچ گیا ایک ہی کتیا پانچ سال سے اسے دودھ پلا رہی ہے بچہ کتیا کا دودھ پی رہا ہے دیکن کرونیکل میں آئی تھی یہ فوٹو کہا مطلب انسان کوئی چیز ہماری خدرت سے باہر نہیں ہے ہم کسی کے محتاج نہیں ہے محتاج تو ہے ہمارا ہم سے تقبر مت کر ہم سے گھمن پر متا اگر تُو سمجھتا ہے تیری اولادوں کو تُو پالتا ہے ہرگز نہیں یہ تو ہم نے تجھے موقع دے دیا ہے کہ ہمارا ایک بندہ تیرے پاس آئے یہ تو ہم نے مسلمانوں کو موقع دیا کہ میرے نبی کا ایک امت ہی تیری اولاد بن کر پیدا ہو جائے جس پر پوچھا جائے گا تیرے بچے کے ساتھ کیا کیا یہ تو ہو گئی ہوگا اس سے بڑھ کر میرا نبی کا امت ہی تیرے پاس تھا کتنا اسلام سے اس کو خریب کیا اور کتنا اسلام سے دور کیا میرے نبی کی امت ہی تیرے پاس تھی کتنا اس کو اسلام کے خریب لائے اور کتنا لائی اور اس کو کتنا دور کر دی تو ہم کو خوف کھانا چاہئے گھمن میں نہیں آنا ہماری اولاد ہے ہماری جاگیر ہے کچھ بھی کر لوں گا آپ کی جاگیر کوئی چیز نہیں ہے صرف اللہ کی ملکیت ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں تمہارا ہی کیا اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کی آیت نمبر دو سو تیرہ میں ہم نے تمام انسانوں کو ایک ہی گروہ بنا کر پیدا کیا مطلب کرسیان ہندو جیو کنفوشین شنٹو بودیس جین ایتیس ایگنوستک کچھ بھی نہیں بنایا سب کو ایک بنایا کیا بنایا اللہ کا ماننے والا جب ہم نے ان لوگوں کو پیدا کیا تو انسان کے اندر تھوڑی سی جھگڑا لوں مزاج ڈال دی انسان کی فطرت دی کہ وہ جھگڑا کرتا ہے نا اتفاقیاں کرتا ہے بعض چیزوں کو نہیں مانتا ہے بعض چیزوں پر بحث و تقرار کرتا ہے تو جب انسان اللہ کے معاملوں میں بحث و تقرار پر پڑا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورے بقرہ کی آیت نمبر دو سو تیرہ میں ہم نے اپنے انبیاء ان کے پاس بھیجے اور ان انبیاء کو کتابیں دی کس کام کے لیے تاکہ انسان جو معاملوں میں اللہ کے بارے میں جھگڑ رہا تھا وہ میری بھیجیوی کتابوں سے ان کی ہدایت کر دیں جب میری کتابیں انگن پہنچی تو انسانوں میں جو خود غرض لوگ تھے وہ لوگ ہدایت سے مڑ گئے تو اللہ نے بھی صرف ایمان والوں کو ہدایت عطا فرماتی اللہ کو کیا پڑی ہے کوئی زبروستی کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کو نہ مانوں مت مان تیرا نقصان ہے کوئی چاہتا ہے میں اللہ کو مانوں لیکن اس کے احکامات کی پابندی نہ کروں مت کر تیرا نقصان ہے کوئی اس دنیا میں جھوٹے دعوے اور جھوٹے ہلیے دال کر لوگوں میں واہوا کرا لیتا ہے کرا لے تیرا نقصان ہے کوئی اس دنیا میں بڑا عزتدار بن جاتا ہے بن جا وہاں بتا دوں گا کوئی اس دنیا میں زلیل کیا جاتا ہے کر لو اسے زلیل میں اسے اس دن عزت دوں گا صحیح بغاری جل نمبر ایک حدیث نمبر 437 چار سو سنتیس کیا حدیث ہے دیکھئے میری امت میں ایک شخص ایسا ہوگا کہ جب وہ کہیں جانا چاہے گا تو لوگ اس کے آنے کو پسند نہیں کریں گے لوگ ہیں کہ یہ کیا گیا ایردم کوئی اس کے آنے کو پسند نہیں کریں گے جب وہ کسی سے کچھ کہنا چاہے گا تو لوگ نہ اس کی سفارش خبول کریں گے نہ اس سے بات سننا پسند کریں گے جب وہ کسی سے کچھ مانگے گا تو لوگ اس کو دینا بھی پسند نہیں کریں گے دیکھیں تین چیزیں بتائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا جب وہ کہیں جائے گا لوگ اس کے آنے کو پسند نہیں کریں گے جب وہ کسی سے کچھ سفارش کرے گا لوگ اس کی سفارش کو خبول نہیں کریں گے جب وہ کسی سے کچھ مانگے گا کوئی اس کو کچھ دینا پسند نہیں کریں گے لیکن اللہ کہتا ہے اگر میرا یہ بندہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور اگر یہ جھوٹے موں سے کوئی خسم کھا لے میرے عزت کی خسم ہے اس کی خسم کو میں پورا کروں گا اس دنیا میں جو عزتدار ہیں خیامت میں زلیل ہو جائیں گے کئی ہر کوئی نہیں کئی عزتدار خیامت میں زلیل ہوں گے اس دنیا میں جو زلیل ہیں خیامت میں اللہ عزت عطا کر دے گا لوگ پریشان ہو جائیں گے یہ شخص اور وہ جس کو آپ گرا ہوا ادنا سمجھتے ہیں فرشتہ عزت سے کہیں گے السلام علیکم آج جنت میں رب کی داخل ہو جا اللہ آج تجھ سے راضی ہو چکا ہے اور کل تک جو لوگوں کو گھیر کر پھرتے تھے جو اپنے تکبر میں تھے جو کچھ ہے زمین پر ہم ہیں جب زلیل کیے جائیں گے تو لوگ دیکھ کر کہیں گے یہ تو بڑا زبردر شخص تھا ہمارے درمیان کا اسے کیا ہو گیا ہے شفاعت ابھی نہیں آئیں ابھی کہوں میں میدانِ محشر کے قریب بھی نہیں گیا یہ سب بتا رہا ہوں مقصدِ حیات تو اللہ نے کیا کہا جب کبھی انسان جھگڑالو ہو گیا ہم ہمارے انبیاء کو کتابیں دے کر بھیجیں تاکہ انسانوں کی ہدایت کا راستہ نکالے ہدایت کے راستے میں سب سے بڑا ہدایت والا راستہ کیا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام سورہ آل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر پچاس سے پچپن تک جب آپ پڑھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں دیکھیں ہم لوگ دعا کیا کر رہے ہیں اہدینس سراط المستخیم عیسیٰ اللہ کے رسول ہے علیہ السلام اب آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ بے شک اللہ میرا رب ہے اور تم سب کا رب ہے حَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمُ یہی سراطِ مُسْتَقِيمِ ہے مسلمان جب کہہ رہے ہیں سراطِ مُسْتَقِيمِ اہدینس سراط المُسْتَقِيم سراطِ مُسْتَقِيمِ کی بنیاد کیا ہے اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ بے شک اللہ میرا اور تم سب کا رب ہے اس کے علاوہ کفار یا مکہ کعبت اللہ کا تواف کر رہے ہیں اللہ کے گھر کا تواف کیسے کر رہے ہیں 365 انہوں نے بھتوں کو ٹھرایا ہے اس میں وہ 365 بھت کس وجہ سے ٹھرایا ہے ہر دن کا ایک بھت سال میں 365 دن ہر دن کے حساب سے لگ بھگ ایک بھت تھا 360, 360, 360, 365 بھتوں کو انہوں نے ٹھرا لیا ہر دن ایک بھت کی عبادت کرتے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرک مت کرو تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں کس کی وہ جو بھت تھرائے ہیں ان کی عبادت کہا کر رہے ہیں پھر کیا ہو گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کل تک ہمارے درمیان تھے ہم کو دیکھتے ہیں ہم تو اس کو بیت اللہ پکارتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے عبداللہ مطلب اللہ کو مانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چالیسویں سال نبوت ملی والد کا نام یعنی اللہ کا تارف ہے ابو جہلکن بھی ہے ابو لہبکن بھی ہے تمام کفاریں مکہ کے پاس ہے کعبے کا تواف ننگے کر رہے ہیں پورے کپڑے اتار کر کر رہے ہیں عورتیں مرد مل کر کر رہے ہیں کہاں کیسی بے شرمی کہاں اللہ نے اسی حالت میں پیدا کیا تو اللہ کے گھر کا تواف ایسے کرنے میں کیا بے شرمی کس چیز کا تواف کر رہے ہو بیت اللہ کعبے کو کیا کہتے تھے بیت اللہ بیت اللہ کا تواف بڑا عجیب مسئلہ ہے اللہ کو مان رہے ہیں عبداللہ نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا جبکہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائی نہیں ہوئے جبکہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی نہیں ملی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے پہلے آپ کا انتقال ہو چکا ہے لیکن نام میں اللہ کا نام آیا ہے آپ اس زمانے کے انسیکلو پیڈیا بریٹینک آج کہتی ہے کہ جو اس زمانے کے یہودی اور عیسائی تھے وہ گاڈ نہیں کہتے تھے کیوں جانتے ہیں وہ گاڈ کیوں نہیں کہتے تھے اس زمانے میں کچھ بول سکتا ہے ماشاءاللہ انگریزی زبانی نہیں تھی اس زمانے میں وہ جو مکہ کے پاس رہنے والے مدینہ کے پاس رہنے والے یہودی اور عیسائی تھے اللہ کہتے تھے یا اللہ کہتے تھے جنگِ بطر میں آئے ہیں لڑنے کے لئے کفارِ مکہ کس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل دعا مانگ رہا ہے کون مانگ رہا ہے دعا سردار میری امت کا فرعون جسے کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے ان لوگوں پر فتح دے دے اللہ کہتے دعا مانگ رہا ہے جب بھلا یہ اللہ کو مان رہے ہیں تو پھر کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں دیکھئے سورہ بخرا سورہ نمبر دو آیت نمبر آٹھ وَمِنَ النَّاسِ مَيَقُولُ عَمَنَّا بِاللَّهِ وَيَعْمِلْ آخِرِ دیکھئے ہمارا ایمان کیا ہے ایمانیات چھے عراقین یہ بھی ایک بات بتا ہی دیتا ہوں ماشاءاللہ میرے بھائیوں اور بہنوں کی تعداد ہے یہاں پر اسلام کے کتنے عراقین ہیں ایمان کے ایمان کے چھے عراقین کا ذکر کہا ہے دیکھئے سورہ بخرا سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو ستیتر سورہ نمبر دو آیت نمبر 177 میں پانچ عراقین اور چھٹا رکن ایمان کا کہا ہے سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر دو سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر دو میں تقدیر ہمارا چھٹا رکن ایمان کا پانچ ایمان کے عراقین ازر کیا ہے اللہ پر ایمان لاؤ سب سے پہلا سیکنڈ اس میں کیا ہے آخرت مَن آمَنَا بِاللَّهِ سب سے پہلے اللہ پر وَيَوْمِلْ آخِرِ اس کے بعد وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّنَا یہ پانچ ایمان کے کتنے ہیں چھے اسلام کے پانچ اسلام کے پانچ کہا ہے سحی بغاری جل نمبر ایک جل نمبر ون حدیث نمبر سات حدیث نمبر سیون پانچ عراقین توحید صلاح صوم زکاة اور حج یہ پانچ وہاں پر آئے یہ جو ایمان کے عراقین ہیں اس میں کا پہلا کیا ہے ایمان لاؤ کفارِ مکہ کہہ رہے ہیں ایمان لاؤ آخرت دوسرا ہے اس میں آخرت پر بھی ایمان لاؤ کون گوائی دے رہا ہے اللہ گوائی دے رہا ہے کہاں دے رہا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کی آیت نمبر آٹ شروع شروع میں الیفلام میں ذالک الکتاب الارائبہ فی پڑتے ہیں اُلائِكَ اَلَا حُدَمْ مِن رَبِّهِم وَالَا اُلائِكَ اَلَا حُدَمْ مِن رَبِّهِمْ اُسْكَ بَادِ اِنَّ الَّذِينَ قَفَرُوا سَوَاؤن اب اس کے بعد جب آتی ہے وَمِنَ النَّاسِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہی ہے وَمِنَ النَّاسِ خود صحابہ پریشان ہے یا رسول اللہ اللہ کہہ رہے ہیں آخرت پر بھی ایمان کہہ رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ آخرت بھی مانتے ہیں یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہی سب کتاب کرے گا لیکن اللہ کیا کر رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُمِنِينَ یہ ہرکیز ایمان والے نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ ایمان میں اللہ اور آخرت کو مانا لیکن میرے نبی آپ کو نہیں مانا ایمانیات کی شرط کیا ہے؟ محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلیمہ محمد رسول اللہ یہ لوگ نہیں کہتے ہیں جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید پر آ جاؤ تو کہتے ہیں ہم اللہ کی توحید پر آئے یہ کون ہیں ہمیں بتانے والے؟ آپ کے طریقے سے نہیں آئیں گے جب آپ کہتے ہیں آخرت پر ایمان لاؤ تو آخرت کے بارے میں انہوں نے منمانی کہانیاں کر لی ہیں کہانیاں کیا تھیں کفار مکہ کی؟ لات منات عزا یہ جو بڑے لوگ ہیں ہماری قوم کے خریش کے یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں ہونا رکھیں اس کا تواف کرتے ہیں خیامت میں یہ لوگ ہمیں بچا لیں گے یہ تو ان کا منمانی عقیدہ ہے کیا نبی آپ نے ان کو یہ سکھا ہے؟ نہیں سکھا وَمِنَ النَّاسِ مَيَقُولُوا عَمَنَّا بِاللَّهِ اللہ پر آلائے ہیں یہ لوگ ایمان وآخری آخرت پر بھی کہتے ہیں کہ بچا لیں گے لیکن کس کے طریقے سے نہیں لائے؟ آپ کے طریقے سے نہیں لائے؟ وَمَا هُمْ بِمُمِنِ ایمان والے نہیں تو کس کے طریقے سے ایمان لائیں گے انشاءاللہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہ طریقے میں توحید کیا ہے؟ دیکھئے سورہ زمر سورہ نمبر 49 آیت نمبر 3 سورہ نمبر 39 آیت نمبر 3 کیا ہے دیکھئے؟ جب کبھی ان لوگوں سے کہا جاتا ہے خالص اللہ کی عبادت کرو تو یہ کہتے ہیں ہم تو صرف ان کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہماری سفارش اللہ کے پاس کر دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے یہ لوگ کہہ رہے ہیں؟ یہ سفارشی سفارش کریں گے؟ چھوڑ دیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے ان کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھئے اب شفاعت کے بارے میں خوران کی روشنی میں اور توحید کے بارے میں توحید کیا ہے؟ خوران اور حدیث کی روشنی میں توحید کی تین بنیادی اقسام ہیں یہ تین بنیادی اقسام کیا ہیں؟ توحید الربوبیہ توحید الاسماوی الصفات توحید الابادہ جب آپ پوری خوران کا مطالعہ کریں گے جب آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے صحیح تو آپ کو خوران اور حدیث کی روشنی میں تین بنیادیں ملیں گے توحید الربوبیہ یعنی یہ ایمان رکھنا اللہ نے تمام کائنات کو خود سے پیدا کیا خود سے پیدا کیا مطلب اللہ کی ذات کے سوا کچھ بھی نہیں تھا کچھ تھا ہی نہیں صرف اللہ کی ذات تھی کس قیفیت میں تھی یہ اللہ ہی بہتر جانے کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں سے اس نے کچھ پیدا کیا اس کچھ سے بہت کچھ پیدا کیا سمجھے کی نہیں سمجھے اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں اس کچھ بھی نہیں سے کچھ بنایا اللہ نے اس کچھ سے بہت کچھ بنایا اور یہ کچھ اور بہت کچھ پالتا ہے اس کو کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے اللہ السمد سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں سورہ نمبر 112 آیت نمبر دو اللہ السمد السمد ہے اللہ کی ذات مطلب بے نیاز ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں یہی ہے نا السمد کا معنی یہ مکمل معنی نہیں ہے السمد کہتے ہیں ایسی ذات مبارک جس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہے ان سب کو اس کی ضرورت ہے ابھی سمجھیں چاند ہے اللہ کی ضرورت ہے سورج ہے اللہ کی ضرورت ہے جھاڑ ہے اللہ کی ضرورت ہے کائنات ہے اللہ کی ضرورت ہے ابراہیم علیہ السلام ہے اللہ کی ضرورت ہے آپ میں ہے اللہ کی ضرورت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو بھی اللہ کی ضرورت ہے لیکن اللہ السمد ہے اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی کام کرنے کے لئے اللہ السمد یہ جو بے نیاز ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں یہ اکیلا کسی کی مدد کے بغیر سب کو پالتا ہے کن سب کو پالتا ہے ان سب کو جو اس کی تذبی بیان کرتے ہیں ان سب کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ان سب کو جو ایمان والے ہیں ان سب کو جو صرف ابھی مسلمان ہیں ان سب کو جو مسلمانوں میں منافقین ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے لیکن نبی کے طریقے پر نہیں لاتے ان سب کو جو شرک کر کے اللہ کو گالی دیتے ہیں ان کو بھی پالتا ہے ایک روایت کے مطابق مشہور روایت ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ تین چیزیں اللہ کو روزانہ آواز دیتی ہیں پانی آواز دے کر کہتا ہے اے اللہ تیرے بندوں کو جو تُو نے پیدا کیا کیسے ظالم ہیں شرک کر کے تجھے گالی دے رہے حکم دے تاکہ ہم ان کو ڈبا دیں دیکھو ایک بار حکم وہا تھا پانی کو حالال میں یاد ہے سنایمی کو بلکہ ایسا پپی دے کے چلے گئی بچھے کتوں کو لے کے چلے گئی لاکھوں میں کالی ایسا چوم گئے گئی سمال کس تھا پانی کا ہو ایسا دھکا دے کے پاپی سوتے ہی لاکھوں اندر ہو گئے یہ پانی کہہ رہا ہے اے اللہ حکم دے تاکہ ان گنہگاروں کو ان مشرکوں کو تیرے نافرمانوں کو ان سب کو میں ڈبولوں اپنے اندر ہوا کہتی ہے روزانہ اے اللہ حکم دے تاکہ ان کو اڑا لے جو اور پھٹ دالوں یہاں سے انہیں ختم کر دوں اس زمین پر زمین کہتی ہے اور پانی کی جو اندر کی مچیاں کہتی ہیں اے اللہ حکم دے کے زمین انہیں اندر لے لے اور ہم انہیں کتر کتر کر کھا لے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اجازت دے دی کیا کہتے ہیں اجازت بچے ہوئے پھر بھی اپنے اللہ تعالیٰ بولے تو لگا ہم نے سن رہے گا آپ نے ایسا وہ ایسا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ بولے ایک شرط ہے اس اجازت کیا شرط ان میں سے جس کسی کو تم نے پیدا کیا ہے اس کو ختم کرنا کہا اللہ تیرے ذات اور صفات کی خصم ہے ہم نے کسی کو نہیں پیدا کیا اب اللہ کہتا ہے میں نے ان کو پیدا کیا ہے میں نے کھلا رہا ہوں میں نے پال رہا ہوں ان کی موت تک ان کی توبہ کا انتظار کرنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں تم برزل نہیں کرتا میں تو رحمان ہوں تمہارے آخر میں میں تو موقع دوں گا تم آؤ لوٹ کر آؤ ہے نا وہ ہمارے ایک مشہور خوال میں خوالی میں ہوں مصرے شاہر کے استعمال کی ہیں مایوس سائل نے جب گھر کی رہا لی اس کو ترنم کیا ہے مایوس سائل نے جب گھر کی رہا لی آنکھوں میں آنسو تھے تھی جھولی خالی پکارنے والا روز دعا کر رہا ہے دعا خبول نہیں ہو رہی کہہ رہا ہے کہ میں بس ہو گیا اللہ کو پکارتے پکارتے میری دعایں خبول نہیں ہو رہی ہیں اتنے میں رحمت یہ چلا کے بولی یعنی اللہ تعالی رحمان رحمان یہ چلا کے بولا رحمت چلا نہیں سکتی رحمت صفت ہے اللہ کی اتنے میں رحمان یہ چلا کر بولا مایوس سائل کیوں جاتا ہے خالی مایوس سائل خالی چلے گھرہ مجھ سے مایوس ہو گیا سورہ زمر آیت نمبر ترپن سورہ نمبر انچالیس لا تقنات من رحمت اللہ میری رحمتوں سے اے میرے بندے مایوس مت ہو مایوس سائل کیوں جاتا ہے خالی آ آ آ ادھر آ آ پھر مانگ پھر مانگ ہم دیتے ہیں تجھ کو اب تُو لیتا ہے کتنا ہم بھی تو دیکھیں تجھ میں ظرف ہے کتنا شاعری آگے پیچھے ہوگی میں کوئی شاعر نہیں ہو لیکن کوشش کر رہا تھا پہنچاؤں پیغام کہ رب آپ کو دینے سے کبھی بھی نہیں روکے گا ہم تھک جائیں گے جس دن رب دینے پڑ جائے گا کہیں گے بس اللہ آپ کیا ہے اب کتنا لوں میری استطاعت نہیں سمجھے کی نہیں سمجھے رب پھر بھی پالتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ کو رب کہتے ہو یہ ایمان لو کہ اس کو کسی کے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے اے اللہ تیرا بندہ ہے بھوکا ہے اے اللہ تیرا بندہ گنے گار ہے معاف فرما اے اللہ تیرے بندے کو جویزہ لگا سمجھے کی نہیں سمجھے کیوں معلوم ہے بندہ کتنا ناشکرہ ہوتا دیکھو آپ میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں بتاتا ہوں ہم لوگ سب آرام سے بیٹھے ہوئے گھر میں کھانا کیسے کھائیں گے جائیں گے عزت سے ہاتھ دھونگے رکابی میں کھانا ڈالیں گے کھائیں گے کی نہیں کھائیں گے ایک چھوٹی سی رگ اگر ہل گئی نہ جگہ پیسے رکابی چھوڑ کر کچھرے کی کنڈی میں مو ڈال کر کھائیں گے ایسا ہوا ہمارے ساتھ اس بارے میں کتنے بار اللہ سے کہا کہ اے بابا اے صاحب ترا اللہ سے کہو میری رگنا سر کے ماں کے پیٹ میں نو مہینے رہے کبھی بولے اے اللہ یہ آنکھی تھوڑی بڑی اور یہ آنکھی تھوڑی چھوٹی مدے دونوں برابر دے ایک بار بھی دعا مانگے نہیں مانگے اے اللہ دو بھیجے دے کر پیدا مت کر بولے نہیں بولے اے اللہ ایڈز کا مریض بنا کر پیدا مت کر بولے نہیں بولے اے اللہ جب دنیا میں پیدا ہو جاؤں کوئی جنگلی کتہ مجھے گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر ناکتر ڈالے بولے نہیں بولے ایسے واقعات ہوتے کی نہیں ہوتے اے اللہ جب پیدا ہو جاؤں میرے ماں باپ کے سائے کو میرے سر پر سے ختم مت کر بولے نہیں بولے تو اللہ تعالیٰ کے نبی صاحب فرما رہے ہیں جیسا وہاں نہیں بولے تھے کسی اور کو خود اللہ کو بھی نہیں بولے تھے لیکن اب جب ہوش آیا تو صرف اس کو پکارو کیونکہ تمہارا رب قرآن میں سورہ غافر سورہ نمبر چالیس کی آیت نمبر ساٹھ میں کہتا ہے ان کے رب نے کہا صرف مجھ سے دعا مانگو میں مجیب الدعا ہوں مجیب اس میں لفظ ہے اللہ کیسے پر میں تمہاری دعاوں کو خبول کرنے والا اور سننے والا ہوں لیکن جو متکبر ہیں ان کے اندر جس کو تکبر ہے وہ مجھے چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں میں کہہ رہا ہوں میں سنتا ہوں مانگ مجھ سے بار بار مانگ میں تیری دعا خبول کرنے تجھے عطا کرنے کے لئے تیارا ہوں تو توہید الربوبیہ کا مانا کیا ہوا اللہ اکیلے پر ایمان رکھنا کہ اس نے ہم کو سرے سے پیدا کیا کچھ نہیں تھے کچھ پیدا کیا اس کچھ سے بہت کچھ پیدا کیا اور ان سب کو وہ اکیلہ کھلاتا اور پلاتا ہے ان کی فطرت کے مطابق دوسرا کیا ہے توہید الاسما و صفات توہید الاسما و صفات کیا ہے کینے کال اللہ ایس ٹوم نو میں اللہ کو ٹوم پکار سکتا ہوں پکار سکتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کے جو پیارے پیارے نام ہیں ان کو میں اپنی منمانی سے نام نہیں دے سکتا اللہ کے جو نام ہیں وہ نام کسی اور کو نہیں دے سکتا کسی اور مخلوق کے جو نام ہیں وہ اب اللہ کو نہیں دے سکتا توہید الاسما و صفات کی پہلی شرط کیا ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو کوئی نام اللہ نے خوران میں بیان کیے ہیں یہ نام کے علاوہ آپ اسے کوئی اور نام سے نہیں پکار سکتے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام اللہ کے لئے اپنے احادیثیں صحیحہ میں بیان کیے ہیں ان صحیح احادیث کے علاوہ کوئی اور جگہ سے نام لے کر اللہ کو نہیں دے سکتے تیسری شرط اللہ کے جو صفات ہیں اللہ کے صفات کیا ہیں نہ وہ پیدا ہوا نہ وہ کسی کو بیٹا یا بیٹی بنا کر پیدا کرتا ہے تو اب آپ اگر ہولی بائبل پڑھیں گے تو بک آف ہیبریوز شیپ نمبر سوین ورس نمبر ٹو میں آتا ہے میلیشی سیڈیک نامی ایک کنگ تھا اس کی نہ شروعات ہے نہ اس کا ختم ہوگا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ وہ کسی کو پیدا کرے گا تو جیزت سے بڑھا ہو گیا آپ انہیں سمجھے کی نہیں سمجھے تو اللہ تعالیٰ توہیز علیہ السمہ وہ صفات میں کیا بلے ایسا نہیں جو میرے صفات ہیں یہ صرف میرے ہیں اور کسی کو نہیں دینا سمجھے کی نہیں سمجھے احد میں ہوں کوئی اور احد نہیں ہو سکتا کسی اور کو اگر دینا ہے تو بتاؤں گا کیا دینا ہے ابھی ویسی مخلوق کی جو صفت ہے وہ اللہ کو نہیں دے سکتے مخلوق کی صفت کیا ہے ہم تھک جاتے ہیں نین لگ جاتی ہے اللہ نے آیت الکرسی میں کیا کہا اللہ لا الہ الا ہوا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے ہوا الحی القیوم وہ تو ہمیشہ کی حیات والا اور ہمیشہ قائم رہے گا نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نین لگتی ہے تو آپ جس طرح بائبل میں آیا ہے چپٹر نمبر ون بک آف جنیسس میں خدا نے چھے دن میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ساتوہ دن آرام کیا ہمارا اللہ نہ اونگ لگتی ہے نہ تھکتا ہے نہ اس کو سونے کی ضرورت ہے یہ اللہ کی صفت ہے مخلوق کی صفت تھک سکتا سو سکتا یہ اللہ کو نہیں دے سکتے پانچویں اگر کوئی انسان اپنے نام میں اللہ کا نام پسند کر کے رکھنا چاہتا ہے مجھے اللہ بہت پسند نام ہے واللہ ہی مجھے سب سے پیارا کوئی اگر نام دکھتا ہے اللہ کا دکھتا ہے لیکن میں میرے بیٹے کا نام اب اللہ نہیں رکھ سکتا اللہ کے پہلے بیٹے کو عبد لگانا پڑے گا تو میں عبداللہ رکھوں گا مطلب اللہ کا بندہ olarabہ میں آبد کسے کئے سے کچھ کھتے ہیں جانتے ہیں آبد co آبد manager کو اینے بڑھے آبد Queer کو بھی نہیں بڑھے آبد پیون کو بھی نہیں بڑھے آبد و depart وچ man کو بھی نہیں بڑھے وچ man گیا قرطا؟ بیل مارتے ہیں sir بل کے آتا آتا کی نہیں آتا mandates ڑپیون بھی کرتا نا اس کو آبد نے بلتے ہیں آبد کس کو بلتے غلام میں اللہ کا غلام خیر میری کوئی اوقات نہیں ہے اللہ کے ساتھ مینیجر اور کلکت تو انسان ہو سکتے ہیں عبد گرا دی گئی پوری اوقات اللہ کے ساتھ خریب آنا بھی نہیں تو عبد بندہ گندہ بندہ کہاں سے پیدا ہوا ہے حل خدوس ہے وہ تو ذات سب سے پاک سبحان ہے وہ تو ذات اس کے خریب بھی نہیں ہے تو عبد ہے تو غلام سمجھے گی نہیں سمجھے میں عبداللہ کہوں گا لڑکی کو اللہ کے پہلے عمت لگاؤں گا عمت اللہ اللہ کی جفت الرحمان ہے میں عبد الرحمان رکھوں گا لڑکی کو عمت الرحمان رکھوں گا تو اللہ کے جو صفات ہیں ستار کہتے ہیں ستار عربی میں لفظ غلط ہے وہ صحیح لفظ اللہ کی جفت میں ستیر ہے ستیر العیوب ستیر چھپانے والا عہبوں کا چھپانے والا عبدالستیر نام رہے گا میرا میں ستیر نہیں ہو سکتا تو سمجھ میں آیا اپنے نام کے پہلے عبد یا عمت لگائیں گے عبد یا عمت چھٹی اللہ نے خوران میں اگر کہا ہے کہ خیامت کے دن میں سب فنا کر دوں گا سوائے میری ذات کے میرا چہرہ سمجھانے بولے اللہ کا کوئی چہرہ نہیں ہوتا یہ نہیں بول سکتے آپ اللہ نے کہا خیامت کے دن میں پوری زمین اور آسمان کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لپیٹ لوں گا سمجھانے بولا بھئے اللہ کا سیدھا ہاتھ کیسا رہتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیامت میں جب جہنم بھڑکائی ہوئی لائی جائے گی اور تمام جہنمی جہنم میں ڈال دیا جائیں گے جہنم دہار رہی ہوگی میں بھوکی ہوں مجھے اور دے میں بھوکی ہوں مجھے اور دے جب پورے جہنمی چلے جائیں گے اب کوئی بچا نہیں ہوگا اللہ اپنا پاؤں جہنم میں ڈال دے گا تب جہنم کہے گی بس 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 یہ نہیں کہنا کہ پاؤں نہیں ہیں خیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنی پندلی پر سے نور کا پردہ ہٹائے گا انسان سجدے میں گر جائے گا پندلی کے حسن کو دیکھ کر سوائے بے نمازی کے اس کی پیٹ اکڑا دی جائے گی فرشتے پیچھے سے گھزیٹ کر جہنم میں پھیک دیں گے کہیں گے یہ بے نمازی تھا کب انتظر پندلی بھی ہے اللہ کا چہرہ ہے پندلی ہے ہاتھ تو اللہ کے جب جسم کے صفات اللہ کی ذات کے جو صفات ہیں جب وہ بیان کیے جاتے تو ہمارا ایمان یہ ہے چپ یوں ہی نہیں ہے بلکہ حقیقتن ہے کیسے ہیں وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوَنْ أَحَد وہ جیسا ہے ویسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا سورہ شورہ سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 لَيْسَ كَمِسْ لَهِ شَيْعَن لَيْسَ كَمِسْ لَهِ شَيْعَن کا کوئی معنی میرے بھائیوں میں سے بول سکتا ہے اس کی اس کو تھوڑا کریکٹ کر لیں گے بھی ہم اس کی کوئی مثال نہیں نہیں لَيْسَ مِسْ لَهِ شَيْعَن نہیں ہے آیت لَيْسَ كَمِسْ لَهِ شَيْعَن مطلب اگر اللہ نے کوئی چیز کی مثال دی اس کے مثال کی بھی کوئی مثال نہیں بن سکتی اللہ کی مثال تو دور کی بات یہ ہمارا ایمان ہے اللہ کی ساتھ لَيْسَ كَمِسْ پِنڈلی اللہ نے کہا اب آپ کوئی مثال بنائی نہیں سکتے اس کی پنڈلی کی چہرہ اللہ نے کہا اس کے چہرے کوئی تصور لائی نہیں سکتے یہ ایمان ہے مارا اللہ کی ساتھ یہ تحید الاسماوز صفات اور آخری پوائنٹ اس کے اندر بنیادی اللہ سبحانہ وتعالی ہر جگہ نہیں ہے اللہ کا ہے ہر جگہ ہے آپ غیر مسلمان کو ہاتھ میں ڈنڈا دے رہے ہیں آپ کی پیٹ پے مارنے کے لئے ہر جگہ ہے تو کترے کی کنڈی میں بھی ہے آپ بلیں نہیں ہے وہاں پر نہیں ہے بلتے آپ کی بات جھوٹی ہو گئی اللہ ہر جگہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو حنیفہ کہتے ہیں جس کسی نے کہا اللہ ہر جگہ ہے وہ کافر ہے بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے ایک لونڈیا تھی لونڈیا مانے سلیف گل یہ جو لونڈیا تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اگر میرے ایک سوال کا جواب دے گی میں تجھے آزاد کر دوں گا کہا یا رسول اللہ کہیے کیا سوال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتا اللہ کہاں ہے وہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی اللہ ارش پر ہے کہا صحیح جواب دیا اسے آزاد کر دوں ارش کیا ہے ارش بھلے تو فلموں میں دیکھتے تھا پلنگ نہیں رہا تھا بہت بڑی چیز کا نام ہے ارش کتنی بڑی ہے ارش معلوم ہے اس کو سمجھانے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں دیکھو یہ سب کیوں بتا رہا معلوم ہے شفاعت سمجھ میں آتی میں تر شفاعت بھلے تو اپنے انبیاء کو پہلوان بنا دے کہ اللہ کو ڈرپوک بنا دی ادھے بھی تک نبی بول دیا تو نہیں ہوتا پہلے تر اللہ سمجھ میں آگا تو شفاعت صحیح سمجھ میں آتی اس کے بعد یہ ارش کیا ہے بتاتا ہوں ختم کہا ہوتی آیت الکرسی سورہ بقرآہیت نمبر دو سو پچپن اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کرسی کیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کرسی وہ جگہ ہے جہاں صرف اللہ کا پاؤں رکھا ہوا ہے وہ کتنا بڑا ہے وہے آسمانوں اور زمین سے بڑا ہے یہ آسمان اور زمین کتنے بڑے ہیں تو آج کی ہماری میڈیکل ہماری ایسٹرونیمیکل سائنس بتا رہی ہے فلکیات کی جو سائنسے وہ کہتی ہے یہ آسمان میں جو ہم سورج پلینٹ ارث مارس مرکیوری وینس جوپیٹر سیٹر یورینس نپچون پہلے نو سیارے بولے ابھی کتنے کر دیے اس کو ایٹ کر دیے نائنٹ آؤٹ ہو گیا ان لوگ کے پاس سے اب آج سیارے یہ آج سیارے اور سورج کو ملا کے کیا بولتے معلوم ہے شمسی نظام سولار سسٹم تو یہ جو سولار سسٹم ہے آپ جانتے ہیں ہمارا جو سولار سسٹم ہے یہ گیلیکزی میں ہے اب یہ گیلیکزی کس بلا کا نام ہے گیلیکزی کہتے ہیں ایسا آسمان جس آسمان کے دہرے میں لگ بھگ دو سو بلین ستارے ہیں کتنے ستارے ہیں ایک بلین کتنے کا ہوتا معلوم ہے آپ کو ایک ہزار ملین کا ہوتا ایک ملین کتنے کا ہوتا معلوم ہے آپ کو کتنے کا ہوتا دس لاکھ کا ایک ملین ایک ہزار ملین کا ایک بلین سائنس کہہ رہی ہے دو سو بلین ستارے اس کے اندر یہ سورج اس کے اندر یہ چاند ہمارے یہ سیارے یہ پورے ملا کے ایک گیلیکزی ہماری گیلیکزی کا نام بولے ملکی وے سائنس کہہ رہی ہے ایسی جو گیلیکزی ہے ایک گیلیکزی پر کیا کہہ دکھو دو سو بلین ستارے چاند سورج سیارے آٹ یہ ایک گیلیکزی ایسے ہمارے فلک پر ایک سو بلین گیلیکزیز ہیں وسیعہ کرسیہ حسما واتی والہرد میری کرسین آسمان اور زمین سے بڑی ہے تو صاحبہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری انگلی سے اپنی انگوٹھی نکالو بیچ ریگستان میں کھڑے ہو جاؤ چوہ طرف نظر دوڑاؤ صرف ریگستان ہی ریگستان اس میں اپنی انگوٹھی پھیک دینا تو بتاؤ یہ انگوٹھی وہ ریگستان کے مقابلے میں کتنی ہوئی یہ جو اتنے سارے ستارے گیلیکزیز ہیں جہاں اللہ اپنی کرسی پر پاؤں رکھا اس کے سامنے وہ انگوٹھی کے برابر ہیں تفسیر تفسیر ابن کسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ جو کرسی ہے نا اتنی بڑی کرسی عرش کے مقابلے میں وہ انگوٹھی کے مانند ہے رب نے کہا قرآن میں سورة آیت نمبر پانچ سمستوالالعرش اللہ عرش کے اوپر ہے سمجھے کی نہیں سمجھے بیرل پانی کے بوٹل کے اندر آ سکتا تبھی بھائی اب بوٹل کے اندر کیا دار رہے ہیں بلے تو پانی کا بیرل دال رہا ہوں بلتے پانی کے بیرل میں بوٹل دال سکتے اتنی بڑی کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے وہ عرش سے بڑی ذات اللہ کی ہے اللہ کو لاکر زمین پر بٹھا دی بعض اقل مند کیا کرے قرآن کو کیا کرے کوٹ کرے کوٹ کرنا مطلب ریفرنس دیے حوالہ دیکھے بولے کیا بول رہے ہیں عمران صاحب اللہ خود بولا قرآن میں کام بولا آپ لوگے ذہن میں کئی لوگوں کے آبی رہا ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ بولے نا بھئی سورہ خواف آیت نمبر سولہ میں میں تو ان کی شہرک سے بھی قریب ہوں ہم تو ان کی شہرک سے بھی ناہنو ہم ناہنو کا لفظ آیا دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شہرک سے بھی قریب ہے تو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو ایک شخص یہی بحث کر رہا تھا جواب میں کہتے ہیں اچھا اللہ نے کہا انہا ناہنو نزلن ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نیچے لاکے دیئے یا جبرائیل سے بھیجائے پوچھے نہیں سمجھے اللہ تعالیٰ خود نیچے آکے دیئے یا جبرائیل علیہ السلام سے نازل کرے مگر آیت میں تو ہم نے کیا کا مطلب ہم کسی سے کروا دیا وہ کام ہم تمہاری شہرک سے قریب ہے کا مطلب ہمارے مدیت کے لئے جو فرشتے تمہارے لئے پیدا کیے گئے ہیں ہم نے ان کو تمہاری شہرک سے قریب رکھا ذات اس سے مراد نہیں ہے اللہ کہا ہے ابھی نہیں بولیں گے نا ہر جگہ انشاءاللہ جواب نہیں آرہا تو اللہ عرش پر ہے عیسائیوں نے ابن تیمیہ کو پوچھا میرے ڈیویڈ میں جری تھامس نے مجھے پوچھا اللہ عرش پر ہے تو چڑھ کے گیا کیا پوچھا تو ابن تیمیہ بولے پاگل چڑھنے کی ضرورت نہیں تھی اس کو انہیں جہاں تھا وہیں رہ کر نچے عرش بنایا اور بولا میں عرش کے اوپر ہوں اللہ چڑھتا اترتا بیٹھا ہوا ہے لٹھا ہوا ہے واللہ والم والم یکن لو کس قیفیت میں عرش کے اوپر صرف اللہ کو مانو اب توہید العبادہ آخری توہید العبادہ تیزری قیدے توہید ربوبیہ ہو گیا توہید العصمان وصفات ہو گیا توہید العبادہ عبادہ مانے ایک اکیل اللہ کی غلامی کرنا کیسے جس طریقے سے اللہ نے خوران میں حکم دیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سب کو سکھایا آسان ہے نا بات سمجھ میں نہیں آئی میں نماز خبلے کی طرف اپنا مو کر کے کمر کو پلٹھا کے پڑھ سکتا ہوں پیچھے ہاتھ بند کرے پڑھ سکتا ہوں آندھے مو لیٹ کے پڑھ سکتا ہوں شتہ لیٹ کر پڑھ سکتا ہوں سیدھی کروٹ لیٹ کے پڑھ سکتا ہوں پڑھ سکتا ہوں نہیں پڑھ سکتا ہوں کیوں آسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا کتنا آسان جوابیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا میں روزہ سہری افطار کے وقت کر کے افطاری سہری کے وقت کر سکتا ہوں کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا میں زکاة پانچ لاکھ ٹن سونا جمع ہوا تو کروں گا ایسے جملے بول سکتا ہوں نہیں بول سکتا ہوں جتنی تعداد بتائے گی دیجنا ہے میں حج کعبت اللہ کا ہر سال نہیں کرتا سات بار حج میر کو جا کے آگیا تو حج ہو گیا بول سکتا ہوں حج کانگے تو ہوتا غلی اللہ کے گھر کو گئے تو حج ہوتا کسی کی خبر کو گئے تو حج کے برابر نہیں ہوتا کچھ بھی میں شفاعت ماشاءاللہ ایک خوش خبری ہے میرے باس چٹی آئی ہے ایک غیر مسلم بھائی آفٹر دا لیکچر وہ اسلام خبول کرنا چاہتے ہیں میری وولنٹیر سے گزارش ہے میری وولنٹیر سے گزارش ہے انشاءاللہ لیکچر کے بعد نہیں کسی کی حیات اور موت کا بھروسہ نے ابھی خبول کروا یہ امت شروع کریں میں جیسا بولتے گیا آپ میرے ساتھ بولتے جائیے آپ کو ہندی آتی ہے اچھا انگلیش آتا ہے تیلگو آتا ہے تیلگو آتا ہے اچھا آپ بات کی میں کرتے ہیں ہندی میں کرتے ہیں بات آپ بولیے میں دل سے یہ مانتا ہوں کہ اللہ اکیلا ہم سب کو پیدا کیا اور اسی کی میں عبادت کروں گا میں عبادت کروں گا اور میں دل سے مانتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک اور بھائی کلمہ بڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی مسلمان چاہتے ہیں آپ کو ہندی آتی چلو میں جو بلا بولتے جاؤ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبد و رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں حمد اللہ اچھا آپ دونوں کا نام بھی رکھ دیتے ہیں چلیے آپ کا نام رکھتے ہیں عبداللہ آپ کا نام رکھتے ہیں عبدالرحمان ہم کو فخر کرنا چاہیے ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں کا خانون ہمیں پوری اجازت دیتا کہ کوئی اگر اپنی مرضی سے اللہ کا بندہ بننا چاہے تو بن جائے یہ ملک ہمارا ہے ہم کو فخر ہے اس ملک کے اوپر ماشاءاللہ اے ہمارے رب ہم نے جو کچھ کیا اسے تو خبول فرما لے تو سننے والا اور علم رکھنے والا ہے اور ہماری توبہ خبول فرما بے شک تو اکیلا توبہ خبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے ماشاءاللہ تو میں بتا رہا تھا توحید العبادہ پہ عبادہ کہتے ہیں غلامی کو توحید العبادہ کیا کہاں تک آگے تھے حج تک آگے تھے نہ حج کو کہا جائیں گے بیت اللہ انشاءاللہ اسی طرح اب آئیے شفاعت اگر میں خیامت کے دن چاہتا ہوں تو میرا ایمان شفاعت پر ویسا ہی ہوگا جیسے اللہ نے قرآن میں کہا اور محمد صلی اللہ نے احادیث میں بیان کیا پکی بات ہو گئی اب دیکھئے آپ خرآن مجید کا اصول کیا ہے اللہ تعالی سورہ فرخان سورہ نمبر پچیس کی آیت نمبر تیس سورہ نمبر ٹوینٹی فائی آیت نمبر تری زیرو تھرٹی کیا ہے یہ آیت ہم لوگ بہت کم سنے ہیں نتیجتا ہم کو اصل معاملہ خیامت کا معلومی نہیں ہے اللہ تعالی فرما رہے ہیں جب میں خیامت میں انسانوں کو جمع کر دوں گا یہ جب انسان جمع ہو کر آ جائیں گے تو کیا ہوگا جس رسول کی ہم شفاعت کا دعویٰ کر رہے ہیں کس کی کونے ہوئے ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول کیا کہیں گے جانتے ہیں آپ لوگ پھر سن لیجئے سورہ فرخان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر تیس تری زیرو وَقَالَ الرَّسُولُوُووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو شفاعت کون کر رہے ہیں ہم کس کی شفاعت کے بیان کے لئے بیٹھے ہیں اور اللہ قرآن میں کیا کر رہا ہے یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے